بیوی بے نماز ہو ہم ہر شہ بیوی سے منوا لیتے ہیں کبھی کہا ترے ہاتھ کی پکی روٹی نہیں کھاؤں گا اگر تُو نماز نہیں پڑتی کبھی بیٹا کہے اگری تُو نماز نہیں پڑتی میں ترے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا جو ماں بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہے کتنے دکھ دیلتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے وہ بھی مانجتی ہے کیا بیٹے کی خواہش پہ نماز نہیں شروع کر دے گی جب عادت جالے گی تو پھر اللہ دل میں بھی وہ محبت ڈال دے گا چونکہ ہمارا تو اتنے ہی کام ہے حضرت باعزید بستامی نے یہی کیا تھا حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ بستام کے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں کسی محلے کے کونے میں آ کر ایک بہشہ عورت پیٹھ گئے لوگوں کا دین ایمان اجھاڑنے لے کسی نے کہا باعزید تیرا شہر دھٹ رہا ہے جس کو تو عشقوں سے سہراب کیا تھا اور سجدہائے سہرگاہی سے جس شہر کو نور بکھا تھا تیرا شہر دھٹ رہا ہے کہا کیا ماجرہ ہوا لوگوں نے کامانی سنا ہے باعزید بستامی صبح مسلح اٹھایا اور جاگرس پاشا عورت کے دروازے پہ مسلح بچھا لیا اب جو بھی کہا کہا تھا باعزید بستامی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے راستہ بدل لیتا اس نے انتظار کیا راج کے اندیرے گہرے ہو گئے آج کوئی گاہ کی نہیں آیا اس نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھا ایک گورا بابا بیٹھا ہوا ہاتھ میں تصدی ہے مسلح بچھایا ہوا ہے نیچے اتر کر کے کہا بابا اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور تھوڑی جگہ ہیں تجھے میرے گھر کی گلی ہی ملی میرا راستہ روک لیا بابا کہنے لگا کیا مسئلہ ہے تجھے کہا میرے گاہ کے رکے ہوئے ہیں کہا آج میں تیرا گاہ کیا بتا تیری رات کی قیمت کتنی ہے اللہ خطہ ہے حضرت باعزید بستامی نے قیمت تیہ کی اس کے کھر کی جب چھپ چڑھنے لگے نصیلیاں لوگ دیکھ رہتے کہا مالک اگر باعزید بھی اجڑ گیا تو روشنی کہاں سے لیں گے باعزید بھی ایک فاکشہ عورت کے کٹھے پہ چڑھ رہا ہے اگر یہ بھی چراہ بجھ گیا تو زمانے کو اجالہ کہاں سے ملے گا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس سے کہا مسلح بچھا لیں جو میں کرتا جوں وہ کرتے جانا پہلے وضو کیا اس نے بھی کیا پھر مسلح پہ آئے وہ بھی پیچھے کھڑی ہو گئی پھر باعزید قیام کیا اس نے بھی قیام پھر رکو میں گئے وہ بھی رکو قومہ وہ بھی قومہ جب سجدے میں حضرت باعزید گئے وہ بھی سجدے میں تو باعزید رو پڑے کہا مالک باعزید کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کا سر تیری چوکھٹ تک جھکا دے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا دل کی دنیا بدلنا تیرا کام ہے جب وہ سجدے میں جا رہی تھی تو فاشا تھی جب سال اٹھایا وقت کی ولیہ بن چکے تھے